بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج سات مارش دو ہزار تیس پروز منگل سعودی عرف کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرف کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بے لائکن پیس کریں اور آج کا نیز بلٹن مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ شہزادہ فیصل بن فرحان کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے لندن میں اپنے برطانوی ہم منصب جیمز کلورلی سے ملاقات کی سرکاری خبرس آجنسی ایس پی کے امتابی ملاقات کے دوران دونوں وزرخ خارجہ نے سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان تاریخی پارٹنرشپ کے پہنوں اور تمام شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تباہ تک خیال کیا سعودی عرب میں دس نے پیشوں پر گھریلو ملازم طلب کرنے کی سہولت سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے مسانت پورٹل کے ذریعے دس نے پرفیشنز پر برون مملکے سے گھریلو ملازم طلب کرنے کی سہولت دی ہے آجل اور اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں گھریلو عملے کے شعبے کو جدید خجوط پر استعمال کیا چاہ رہا ہے اس سسلے میں آن لائن خدمات اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وزارت چاہتی ہے کہ ریکروٹمنگ کا جو میار ہے ریکروٹمنٹ کا وہ بلند کیا جائیں وزارت کا کہنا ہے کہ جن دس نے پیشوں پر برون مملکے جو ہے وہاں سے گھریلو ملازم طلب کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں فیملی خاتون ڈرائیور پرسنل کیر ورکر ہوم گارڈ پرائیوٹ ٹیچر ہوم ٹیلر ہوم مینیجر ہوم فارمر ہوم کوفی شاپ پرسنل اسسٹنٹ اور سپورٹ ورکر شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت افرادی قوت اس بات کے لیے کوشن ہے کہ مسانت پورٹل کے ذریعے ریکروٹنگ کی تمام کاروائی مربوط انزاز میں انجام پائے گھریلو ملازم لانے والوں کو سعودی عرب میں ریکروٹنگ اجنسیوں اور کمپنیوں کے حوالے سے تمام معلومات آن لائن مہیا ہوں آن لائن معلوم کرسکے کہ کن پیشوں پر کون سی اجنسی یا کمپنی ملازم مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہے کمپنی جو ہے وہ جائے بغیر جو ہے ریکروٹنگ سرویس چارجز اور نامزر ڈرائیوروں کا میار جانچنے کی سہولت میسر ہو سکے سعودی عرب ہیڈکوارٹر منتقل کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ ملے گی سعودی عرب کے وزیر بلائس اور مہکاری خالد الفالے نے کہا ہے کہ حکومتی ایگرمنٹ کو محفوظ بنانے کیلئے دوہزار تیس میں اپنے ہیڈکوارٹرز سعودی عرب منتقل کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ٹیکس میں چھوٹ حاصل کر سکتی ہیں برطانوی اخبار فرنش اور ٹائمز کو انٹروی کے دوران خالد الفالے کا کہنا تھا کہ مراعات سے متعلق ایک اعلان جلد کیا جائے گا جس میں عالمی کمپنیوں کے لئے وضاحت جو ہے وہ ذوابت کی کی جائے گی عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر کی جانب سے یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب سعودی عرب ویجن دوہزار تیس میں بیان کرتا اپنی جو معاشی تنوں ہے اس کے ٹارگٹ کے مطابق غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کا علاقائی مرکز بنتا جا رہا ہے سعودی عرب کی وزارت سرمایہ کاری اور روائل کمیشن براہ ریاض شہر نے دوہزار اکیس میں علاقائی ہیڈکوارٹر پروگرام کا آغاز کیا تاکہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو سعودی عرب میں اپنا ہیڈکوارٹر جو ہیڈکوارٹر ہیں وہ کھولنے کے لیے راگب کیا جا سکے ایکسپورٹ ونڈی تھرٹی کی میزبانی کے لیے ریاض میں ورکشاپ ایکسپورٹ ونڈی تھرٹی کی میزبانی کے لیے ریاض میں جنوائش کا انتظام کرنے والے بین القوامی ادارے کا وفت پہنچ گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق وفت کے افراد کے ساتھ سعودی حکام نے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا سعودی عرب کی جانب سے ریاض رویل کمیشن کے سربراہ فہد بن عبد المحسن الرشید نے وفت کی سربراہی کی ہے سعودی وفت میں متنکہ اداروں کے نمائندے موجود ہیں جو اپنے دائرہ کار کے متعلق وضاحت کریں گے سعودی حکام نے بین القوامی ادارے کے وفت کو ریاض میں ایکسپو ٹونٹی تھرٹی منقض کرنے کے امکانات واضح کیے ہیں کنگ فہد پول پر چھٹیوں کے بائیس رش سفر کا دورانیا ایک گھنٹے تک پہنچ گیا سعودی عرب اور بہرین کو جڑنے والے کنگ فہد پول پر پیر کو زبردس رش دیکھنے میں آئے انتظامیہ رش کم کرنے کے لیے مسلسل کوشن کر رہی ہیں بہرین جانے والے روٹ پر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کے بائیس سفر کا دورانیا بارہ منٹ سے بڑھ کر ایک گھنٹہ آٹھ منٹ تک پہنچ گیا یاد رہے کہ سعودی عرب کے تعلیمی داروں میں دوسرے سمیسٹر کے اختتام پر چھٹیوں کے بائیس مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے ہیں ہفتہ کو ایک لاکھ چھتیس ہزار چار سو اٹھامن افراد نے کنگ فہد پول عبور کیا تھا جو کہ ایک ریکارڈ ہے پول کی تعمیر سے اب تک کتنی بڑی تعداد میں مسافروں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا اس سے پہلے گیارہ جنرلی دوہزار بیس کو ایک لاکھ چھتیس ہزار افراد نے جو ہے وہ پول عبور کیا تھا چار مارچ کو چھوٹیس گھنٹے کے دوران کنگ فہد پول سے گزرنے والے مسافروں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے ایک گھنٹے میں پانچ ہزار اور ایک منٹ میں چورانویں افراد نے پول سے سفر کیا یاد رہے کہ سعودی عرب اور بہرین کو جڑنے والے کنگ فہد پول کی انتظامیہ نے امیگریشن اور کسٹم کاروائی زون میں توسیع کے منصوبے پر عمل درامت شروع کر رکھا ہے اگمارٹ ونڈپول کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کئی مراحل میں مکمل ہوگا پہلا محلہ تین ماہ میں مکمل ہو جائے گا دیگر مراحل کے کام ایک سال کے اندر نمٹائے چاہیں گے انتظامیہ نے بہرین سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے بہرین جانے والے مسافروں سے کہا ہے کہ توسیع منصوبے کے باعث ٹریفک کی ارمانی میں تاتول آ سکتا ہے جس پر محضرت خواہ ہیں سعودی وزیر سکافت شدادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سکافتی ہنر کے مقابلے میں دو لاکھ سنتالیس ہزار سے زیادہ طلبہ نے حصہ لیا ہے سعودی وزارت تعلیم کے انڈر سیکٹری ہماردر مقبل نے کہا کہ سکافت اور تعلیم کی وزارتوں کی جانب سے مراکز گئے جانے والے مقابلے کے اہداف سکافتی اور آرٹسٹک شعبوں میں طلبہ کی صلاحیتوں کو دریافت کرنا تھا سعودی عرب کے جی ٹوینٹی نوجوان انٹرپینئرز الائنس کے سربراہ شدادہ فہد بن منصور نے سعودی پاکستان ٹیک ہاؤس کا آغاز کر دیا اس حصے میں اسلام آباد میں لانچنگ تقریب کا انعقاد ہوا جس کی صدارت شدادہ فہد بن منصور نے کی جبکہ وزیراعظم کی معامل خصوصی شدادہ فاتمہ خواجہ مہمان خصوصی تھی مسعودی صفیر نے بھی تقریب میں شرکت کی وزیٹ ایف ویزا جو ہے وہ دو اپریل کو ختم ہو رہا ہے تو کیا سفر کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں آنے والے مسافر جتنی بھی ہوتے ہیں جو وزیٹ ویزا پر آتے ہیں ان کو ویزا کی ایک سوائزی سے پہلے پہلے جو ہے ان کو اب واپس جانا ہوتا ہے امیگریشن قانون کے مطابق وزیٹ ویزے فیملی اور کمیشن بنیادوں پر جاری کیا جاتے ہیں فیملی وزیٹ ویزے کے لیے کہ ملکی کارکن اپنی اہلیاں بچوں والدہ ساتھ سسر کے لیے باتثانی ویزا جاری کرا سکتا ہے وزیٹ ویزے کے لیے ڈیجیٹل پیٹ فارم اپشر کے ذریعے درخواد دی جاتی ہے ویزا جو ہے وہ تین سے سات دن کے اندر جاری ہو جاتا ہے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ گریلو ڈرائیور کے اقامے پر ہوں کفیل دو سال سے اقامت تجدید کرانے کے لیے جو ہے وہ فیس جمع کروائی لیکن اس نے جو تجدید ہے وہ صرف ایک سال کی کرائی سوال کے جوہ میں جوازات کا اقامہ کی تجدید کے لیے جمع کرائے گئی فیس مطلوبہ مدت کے لیے تجدید کے لیے دی گئی ہے جو کمانڈ کے مطابق جوازات کے اکاؤنٹ میں فیس ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور فیس ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہیں وہاں سے واپس نہیں لی جا سکتی جبکہ اضافی فیس اسی اکاؤنٹ میں موجود رہتی ہے جسے آپ واپس لے سکتے ہیں جس طریقے سے اس کو جس آپشن سے اس کو پیئے کیا گیا ہوگا بینک سے یا صدا سے اسی میں آپ کو واپس میں لیں گے ویزر ویزے کے حوالے سے ایک شخص نے درافت کیا اہلیہ ویزر ویزر پر آئے ہوئی ہیں ان کی واپسی دو اپریل کی ہے جبکہ ویزے کی آخری تاریخ بھی دو اپریل ہے کیا اسی دن سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ویزر ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وقت مقررہ پر واپسی کو یقینی بنائے تاکہ کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے بینر قومی امیگریشن قانون کے مطابق کسی بھی ملک میں قانونی طور پر قیام اسی وقت تک سمجھا جائے گا جب تک اس ملک کا جو ویزہ ہے ویلڈ ہو کا سعودی عرب میں بھی انہی امیگریشن قوانین کا نفاظ ہوتا ہے امیگریشن قانون کے مطابق ویلڈ ویزے کے دوران اس ملک سے نکل جانا چاہیے بسورت دیگر مدد ختم ہونے کے بعد قیام غیر قانونی شمار ہوتا ہے قانون کے مطابق اگر فلائٹ دو اپریل کے دن ہے تو کوئی مزائقہ نہیں یعنی طریق تبدیل ہونے سے پہلے سعودی عرب سے نکلا جا سکتا ہے یہاں یہ بھی خیال رکھیں کہ ہجری کلنڈر کے مطابق تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ایک دن پہلے کی ہی سیڈ بک کرا لی چاہے کیونکہ امیگریشن کے سسٹم میں تاریخ تبدیل ہو جانے کی صورت میں امیگریشن کا سسٹم بھی میں بھی ویزہ جو ہے وہ ایکسپائٹ سمجھا جائے گا اس لیے اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ تاریخ تبدیل ہونے سے پہلے امیگریشن کاؤنٹر سے ایکسپائٹ لگا لیا جائے تاکہ سسٹم میں ویزہ ایکسپائٹ نہ ہو یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلیٹنہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم